ماں مجھے ماف کرنا میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں لیکن کیا کروں زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے یہ لبنان میں زیر تلیم میڈیکل سٹوڈنٹ عبداللہ کا شرعہ کے آخری الفاظ ہے جو اس نے اپنی ماں کے نام پیغام میں لکھے ایک میڈیکل کے سینکنڈئر کے طالب علم عثمان جعوید نے کالج انتظامیہ کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر خود کشی کر لی تھی اس طرح دو ہزار چودہ میں یونیورسٹی کے ایک طالب علم نے ہاسٹل میں خود کشی کر لی تھی پاکستان میں چھے جولائی کو ایک طالب علم سبور نے صرف اس لیے خود کشی کر لی کیونکہ وہ سی اے کے امتحان میں خواہش کے مطابق نمبر حاصل نہیں کر سکتا تھا خود کشی کے ذریعے اپنی زندگی کو ختم کرنے کا رجحان پندرہ سے چوبیس سال کی عمر یعنی نوجوان نسل کے افراد میں زیادہ دیکھنے میں آیا ہے یہ ہمارے اردگرد کے ہی لوگ ہیں کسی نہ کسی ذہنی دباؤ سماجی پریشر یا ڈپریشن کے سبب خود کشی جیسے کیبہ فیل کو اپناتے ہیں ایسی کئی خبریں روز ہماری نظروں سے گزرتی ہیں جنہیں ہم اند دیکھا کر دیتے ہیں اور شاید کرتے رہیں گے جب تک ان خود کشی کرنے والوں کی فورصت میں ہمارے کسی اپنے عزیز دوست یا رشتہ دار کا نام نہیں آئے گا کسی شخص کا خود کو قصدہ ہلاک کرنے کا عمل خود کشی کہلاتا ہے اس کے پیچھے کئی محرکات کار فرما ہوتے ہیں لیکن ہم میں سے اکثر لوگ اسے بزدلی نفسیاتی بیماری پاگلپن کا نام دے کر پیچھے ہر جاتے ہیں اور اپنا دامن بچا لیتے ہیں یاد رکھئے حادثہ ایک دم نہیں ہوتا ہر خود کشی کے پیچھے کوئی قاتل ضرور ہوتا ہے وہ قاتل ہم میں سے ہی کوئی ہوتا ہے کبھی استاد کی شکل میں تو کبھی سماج کے روح میں کبھی رشتہ دار بن کر تو کبھی ماں باپ بن کر یا دوست بن کر ہم اپنے رویے اپنے عمل سے کسی نہ کسی کو اس حد تک لے جاتے ہیں اور خود ہی کشی پر اکساتے ہیں بعض ازاں اسی شخص کو بزدلی کے تانے دے کر خود کو مطمئن کر لیتے ہیں اور حسوے ضرورت فتوے دینے سے بھی گریز نہیں کرتے ہیں ہر سال دنیا بھر میں لگ بگ آٹھ سے دس لاکھ افراد خود کشی کر کے اپنی زندگی دعو پر لگا دیتے ہیں ہر چالیس سینگن میں ایک زندگی خود کشی کی نظر ہو جاتی ہے تیبی ماہرین نے انکشاف کیا ہے کہ دنیا کے دیگر ممالکی طرح پاکستان میں بھی خود کشی کا رجان بڑھ رہا ہے انہوں نے کہا کہ دنیا میں ہر تیسرا فرد پر مزدگی یعنی ذہنی دباؤ میں مبتلا ہے اور پاکستان میں بھی صورتحال مختلف نہیں اس اتبار سے دیکھا جائے تو ہر مردگی یا ڈپریشن عالمی سطح پر ایک نفسیاتی آرزہ بن کر جمع منفی بھر چکا ہے تیبی ماہرین نے بتایا کہ پاکستان میں خواتین مردوں سے زیادہ خود کشی کر رہے ہیں خود کشی کے اسباب محرکات اور علامات ہر سال دس ستمبر کو خود کشی سے بچاؤ کا عالمی دن منایا جاتا ہے جس میں خود کشی کے اسباب اور محرکات پر گور و فکر کی ترغیب دینے کے لیے سیمینار اور ورکشاپیں کا انقاب کیا جاتا ہے خود کشی سے بچاؤ کے لیے اس کے محرکات کا علم ہونا چاہیے بے حد ضروری ہے کہ آخر وہ کون سی شئے ہے جو انسان کو اس قدر میوسی کی جانب دھکیل دیتی ہے کہ انسان خود ہی اپنی زندگی ختم کرنے کے لیے درپے ہو جاتا ہے تیبی ماہرین کے مطابق خود کشی کے کئی اسباب ہیں علم گربت، بیروزگاری، میوسی، افسردگی، گصہ، افرات افری، پولیس تشدد، اعتماد کی کمی اور امتحان میں کم نمبر آنا شامل ہیں تاہم خود کشی کے بنیادی اسباب دو ہیں مالی مسائل اور خاندانی مسائل ہم روز دیکھتے ہیں کہ فلان شخص نے بے روزگاری سے تنگ آ کر خود کشی کر لی یا فلان لڑکے نے اپنی نس کاٹ کر خود کشی کر لی یہ بات بھی اہمیت کی حامل ہے کہ کوئی بھی شخص ایک دم اتنا بڑا قدم نہیں اٹھاتا کہ وہ ایک ہی جست میں خود کو ختم کر لے بلکہ وہ آستہ آستہ اس جانب بڑھتا ہے بقاعدہ سوچ کر پلان کر کے اس فعل کو انجام دیتا ہے معرین نفسیات اس بات کی وضاحت اس طرح کرتے ہیں کہ ہر نفسیاتی بیماری کی طرح خود کشی کی جانب مائل ہونے والے شخص میں چند علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں جن میں ابتدائی علامات زندگی کے بارے میں اس کے رویے میں تبدیلی کی صورت میں نظر آتی ہے ایسا شخص یا تو ضرورت سے زیادہ جمع منفی جوش نظر آنے لگتا ہے یا پھر خطرناک حد تک مجوسی کا شکار ہو جاتا ہے معرین نفسیات کے مطابق اگر کسی شخص میں خود کشی کی ان تباہی علامات مجود ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہے یا اسے اپنی زندگی کا فائدہ نظر نہیں آتا تو ان باتوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے ایسے شخص اسے گفتگو کر کے اس کے اندر مجود بھڑاس گم و غصے کو نکلنے کا موقع دینے چاہیے ایسے وقت میں اس شخص کو کسی سامیہ کی ضرورت ہے جو فقط اسے سنیں اور تب تک سنتا رہے جب تک وہ اپنے اندر کی ساری بھڑاس اس پر نکال نہ لے ہم بیسیت قوم افرہ تفریق اشکار ہو چکے ہیں اپنی ذات میں ہر ایک اس قدر مگن ہے کہ ایسے یہ علم تک نہیں کہ میرے ساتھ بیٹر شخص کی زندگی میں کیا چل رہا ہے وہ کن حالات سے گزر رہا ہے اگر ہمارے پاس وقت ہے تو وہ دوسروں پر نکتہ چینی کرنے میں صرف ہوتا ہے اگر ہمیں خود کوئی اپنے مسائل سے اگاہ کرے اور مشورت طلب کرے تو ہماری نصیتوں اور فتووں کی پٹاری کھل جاتی ہے ہم ہر مشورے کے ساتھ اس شخص کو اس بات کا احساس دلانا نہیں بھولتے کہ تم ایک نکارہ شخص ہو تم نے اپنی زندگی میں کچھ نہیں کیا اور کوشش کرو گے بھی تو کامیاب نہیں ہو گئے کیونکہ تمہارے پاس نہ مجھ جیسی دانشوری ہے نہ ہی تجربہ ان حالات میں وہ شخص مشورے کے بجائے مرنے کو ترجیح دیتا ہے ہم ناسیہ تو بن گئے لیکن ہم درد نہ بن سکے گوھر کیجئے کہیں آپ میں یا ہم میں سے کوئی تو نہیں جو ان خود کشی کرنے والوں کو اس نہج تک لانے کا سبب بنتا ہے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اسے اردگرد کسی ایسے شخص کو دیکھیں جو کسی بھی سبب زندگی سے میوس اور نا امید نظر آتا ہو تو اس سے گفتگو کریں اسے سنیہ ناس کے مسائل کو ممکن حل کریں اگر مالی تعمل ممکن ہو تو وہ بھی کریں نہیں تو کم از کم ایک سامیہ کا کردار ادا کر کے اس راہ مسافر کا مسافر نہ بننے لیں تو کم از کم ایک سامیہ کا کردار ادا کر کے اسے اس راہ کا مسافر نہ بننے لیں جس میں فقط اس کے لیے کھسارہ ہے اگر آپ میں سے بھی کوئی ایسے مسائل سے گزر رہا ہے جس کا حل آپ کو سمجھ نہیں آتا پریشانی ہے ڈپریشن ہے کسی سے بات کریں کوئی نہیں ہے تو بھی نہ گھبرانے وہ خالی کے کائنات ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے اس سے گفتگو کریں اسے اپنے تمام مسائل کہہ دیں اور تمام معاملات اس پر چھوڑ دیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اللہ نے قرآن جید میں صبر کو ذہنی تناؤ کے حل کے طور پر پیش کیا ہے ارشاد ربانی ہے اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر فاقہ کشی جانو مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مقتلع کر کے عظمائیں گے ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مسئیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے بنائے ہیں اسی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے انہیں خوش خبری دے دو ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی آنایات ہوگی اگر آپ پریشان ہیں یا ذہنی تناؤ کا شکار ہیں تو ان چند چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا نمبر ایک پہ تلاوتے قرآن پاک نمبر دو پہ سومسلات کی پبندی نمبر تین پہ چہل قدمی یا ورزش نمبر چار پہ کچھ وقت گھر والوں کے ساتھ لازمی گزاریں نمبر پان مصبت سوت ان چیزوں پر عمل کر کے کسی بھی قسم کے ڈپریشن سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے یاد رکھئے خود کشی کرنا شاید آسان حل لگتا ہو لیکن یہ کسی بھی مسئلہ کا حل ہرگز نہیں ہے یہ کئی دیگر مسائل کی ابتدا ہے لہٰذا اپنی زندگی کی قدر کیجئے اپنے سے جڑے رشتوں کی قدر کیجئے اپنے ذہن کو منفی سوچوں کی عماجگاہ نہیں بننے دیجئے کسی بھی پریشانی کا آغاز منفی سوچ سے ہی ہوتا ہے اور اگر آپ والدین ہیں تو اپنی اولاد کی ضروریات کو سمجھئے ان سے گفتگو کیجئے ان کے مسائل سنیے انہیں وقت دیجئے انہیں اپنے فیصلوں میں ایک حد تک ازادی دیجئے تاکہ وہ گھٹن محسوس نہ کریں اللہ حافظ